السلام علیکم دوستو میں نام ہے بلا خیل جی آپ دیکھ رہی ہے خیل جی ٹی وی دوستو کیا آپ نے کبھی دو سروالہ کتی کے بارے میں سنا ہے یا کیا آپ نے کبھی دو سروالہ بلی دیکھے ہے دوستو یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے دس ایسی جانوار لائے ہو جو دو سروالہ کے ساتھ پیدا ہوئے کوئی شروع کرتی ہے اپنا کاؤنڈاون نمبر ایک دو سروالہ کتا دوستو دو سروالہ یہ کتا سویت روس میں پائے جاتا تھا لیکن جہاں دوسری جانوار قدرتی توافر دو سروالہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہاں اس کتی پر تجربہ کیا گیا اور اسی دو سروالہ بنایا گیا یہ کچھ آزا کی پیونکاری کی طرح تھا یہ تجربہ ولادی میرڈی میں خوف نامی سائنزان نہیں کیا اس نے ایک کتی کو دوسری کتی کی پیٹ پر ٹانکا اور دونوں کتوں کی نظام انحضام اور نظام تنپس کو بھی جوڑ دیا گیا یہ بھی کم حیرت کے بات نہیں تھے کہ دو سروالہ عجیب کتا تقریباً 38 دن تک زندہ رہا ولادی میرڈا میں سائنزان نے کس سوچ کی تحت یہ تجربہ کیا تھا یہ راز اس کے ساتھ ہی چلا گیا لیکن یہ یقین ہے کہ یہ تجربہ ایک خوفناک حادثی سے کم نہیں تھا نمبر دو دو سروالہ بلے دوستو دو سروالہ یہ بلے بہت خاص ہے کیونکہ دو سروالہ سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ جس وقت اس بلے کے پیدائش ہوئے وہ وقت چی بچ کر 11 منٹ تھا اور اس دن کے تاریخ چی 11 تھا ویسی اس ننی بلے کے دو موں میں سے ایک موں ہی کام کرتا ہے اس کا دوسرا موں بھی کانی کی طرف میاؤ میاؤ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے جیسا کہ ہم شروع سے بات کر رہی ہے کہ دو سروالہ جانوار زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے لیکن بلیوں کے معاملی میں یہ بات غلط ثابت ہوئے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ دو سروالہ بلے لمبی زندگی گزار دیتے ہیں ویسی اس بلی کے مالک اس بچی کو پا کر بہت خوش ہوا نمبر تین دو سروالہ چپکلی دوستو گریمی جیتنی والی آور ریکارڈ پروڈیوسر ہونے کے علاوہ ٹوٹ دو سروالی جانواروں کو رکھنے کیلئے بھی جانا جاتا ہے اس لئے انہیں گنیز بو کا پورڈ ریکارڈ میں بھی جگہ دی گئی ہے ٹوٹ کے پاس دو سروالہ ڈریگن بھی ہے جو اس نے حال ہی میں چین سے در آمد کیا ہے یہ رینگنی والی مخلوق دو سر ہونے کی وجہ سے باقیوں سے بلکل مختلف اور پرکشش ہوتی ہے ہم آپ کو بتاتی چلے کہ یہ دو سروالی چپکلی داری والا ٹریگن ہے جو چپکلی کی ایک قسم ہے جب یہ مخلوق ناراض ہوتے ہیں تو اس کی گردن کا نچلا حصہ کالا ہو جاتا ہے اس وجہ سے اسی یہ نام ملا ہے ویسی یہ اجدہہ صبح اور دوپہر کے وقت درختوں کی شاخوں پر بیٹنا پسند کرتا ہے اور باقی وقت میں یہ دو سروالا جانور پتروں پر چھوٹی کیڑی مکوڑی کانا پسند کرتا ہے اس نسل کی نرداری والی ڈریگن کی لمبائی چوبیس انچ اور مادہ کی لمبائی بیس انچ تک ہوتی ہے اس چپکلی کی دونوں سر مکمل طور پر متحرک ہے نمبر چار دو سروالا سور دو سو چین میں ایک خنزیر نے کئی سیاتمند بچوں کو جنم دیا ان میں سے ایک دو سروالا بچہ نکلا جس کی تین آنکھیں اور دو موہ ہے دوستو اس سور کی دو چہری تھی جو آپس میں جڑی ہوئی تھی جیسی ہی آس پاس کی لوگوں کو اس سور کی بارے میں پتا چلا تو یہ سور کچھ ہی دیر میں مقامی مشہور شخصیت بن گیا جس کی بعد لوگوں کی بیر جمع ہونی میں دیر نہیں لگی کچھ لوگوں نے اس دو سروالی جانور کو زیادہ قیمت پر خریدنی کی پیش کش بھی کیل لیکن سور کی مالک نے انکار کر دیا کیونکہ مالک اور اس کی گھر والوں کو سور بہت پسند تھا ویسی ہی پہلا باقیہ نہیں ہے جب چین میں دو سروالی سور کی پیدائش ہوئی ہو اسی پہلی بھی دو سروالی سور کی پیدائش کی کیس ریکارڈ کی جا چکی ہے تاہم اس دو سروالی سور کی مالک کا کہنا ہے کہ اس نے اس سور کو پالنے کے لیے کچھ مختلف نہیں کیا باقی سوروں کی طرح اس کی خوراک بھی نارمل ہے نمبر پانچ دو سروالا کیچوہ دوستو میسی سی پی میں رہنے والا ایک شخص نے دو سروالی کیچوہ کو انڈی سے نکلتے دیکھا تو اس کی ہوش اڑ گئی یہ دو سروالا کیچوہ لاکر ہیٹ سمندری کیچوہ ہے جو کیچوہ کی ایک چھوٹی نسل ہے خیر اس خبر کو پیلنے میں زیادہ وقت نہیں لگا اور جل ہی یہ کیچوہ مشہور ہو گیا آپ کو بتاتے چلے کہ دو سروالی اس کیچوہ کی پیدائش کا امکان ہزاروں کروڑوں میں صرف ایک بار ہوتا ہے یہ کیچوہ دیکھنے میں تو منفرد ہو سکتا ہے لیکن دوسری دو سروالی کیچوہ کی مقابلی میں اس کیچوہ کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ دوسری کیچوہ کی جسم پر کوئی خون نہیں ہوتا ویسی اس کیچوہ کی پیدائش سے پہلی بھی ایسی ہی دو سروالی کیچوہ کی کچھ واقعات دیکھی جا چکی ہے نمبر چھے دو سروالا بکری دوستو امریکی ریاست ویسکونسن میں رہنے والی جوسلین اس وقت بہت پریشان ہو گئی تو جوسلین پوری طرح چونگ گئی کیونکہ اس بچی کی دوست سر تھی جوسلین نے پوراً یہ بات اپنی والدین کو بتائی ویسی دوستر ہونے کے باوجود اس وقت یہ بچہ بلکل عام بکری کی بچوں جیسا ہے اور اس کا نال جینیٹ رکھا گیا ہے تاہم اب تک اس دوستر والی بچی کی ہونے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی جوسلین کا کہنا ہے کہ دوستر والی بچی کا سر باقی بکریوں سے توڑا باری ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسی توازن قائم کرنے میں کافی دشواری ہوتی ہے ویسی اس بچی کی دونوں موٹی کام کر رہی ہے ایک موسیقانہ کی لانی پر یہ بچہ اپنا دوسرا مو بھی ہیلاتے رہتا ہے جو کی بہت مزہ کا خیز لگتا ہے نمبر ساتھ دوستر والا مہمنا دوستو اس طرح کی کئی واقعات اسٹریلیا اور بہارت جیسی ممالک میں بھی دیکھی گئی ہے جہاں بیرنی دوستر والی بیر کی بچی کو جنم دیا ہے اس بیرنی چند روز قبل دو بچوں کو جنم دیا تھا جن میں سے ایک بلکل نارمل تھا دوسرا بچہ دوستر والا ہے تاہم دیگر واقعات کی طرح اس بیرن کو بھی اس دوستر والی بچی کو جنم دینے کے لئے جدو جہد کرنا پڑا اس دوستر والی بیرن کی بچی سے بھی زیادہ عجیب اس کی حرکت ہے عام بچی کی جسم میں بہت زیادہ حرکت دیکھی جا سکتے ہیں لیکن دوستر والی بچی میں کوئی خاص قسم کی حرکت نہیں ہوتی نمبر آٹھ دوستر والا بچڑا دوسرا جب ایک گائنی بچی کو جنم دیا تو کچھ انوکہ دیکھنے کو ملا دراصل یہ معاملہ بہارت کی راجستان کا ہے جہاں ایک گائنی دوچہر والی بچی کو جنم دیا اس بچڑی کی دوچہری چار آنکھیں اور دو موہیں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ درمیانی دو آنکھیں تقریباً ایک دوسری سے جڑی ہوئی ہے اور ان کے درمیان فاصلہ تقریباً نہ ہونے کے براور ہے اس بچے کی پیدائش کی ساتھ ہی آس پاس کی ماحول میں مکمل حل چل مچ گئی اور آس پاس کی لوگ اس حیرت انگیز نظاری کو دیکھنے کے لئے جمع ہونے لگی تاہم یہ پہلا باقیہ نہیں ہے جب کسی گائنی اس طرح کی دوچہر والی بچی کو جنم دیا ہو اس سے پہلے بھی دنیا بر میں ایسی کئی کیسز دیکھی جا چکی ہے جہاں دو سروالی جانور دیکھنے میں آئی ہے نمبر نو دو سروالا سام دوستو دنیا میں سامپو کی ہزاروں اقسام پائی جاتے ہیں ان میں سے ایک البینو ملک سنیک ہے جس کی دو ہیڈ ہوتی ہے اور ہیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی دونوں سر بلکل کام کر رہی ہوتی ہے زیادہ تر دو سروالی سام اپنی جسم میں توازن پیدا کرنے کے لئے بہت جدوجہت کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ آپس میں لڑکر خود کو زخمی یا حلق کر دیتے ہیں اس لئے یہ مانا جاتا ہے کہ دو سروالی سام زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ دو سروال کی ساتھ ساتھ ان سامپو کی دو دماغ بھی ہوتی ہے اب دو ذہنوں اور ان کے مختلف نظریات میں تصادم ہونا پیتری بات ہے لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے یہ سام ہر کام بہت آسانی سے کر سکتا ہے دوستو واقعی میں یہ دو سروالی سام کسی موجزی سے کم نہیں ہے نمبر دس دو سروالہ مچھلی دوستو اب کچھاری سے اسی دو سروالی مچھلیوں کا ملنا بہت عام ہو گیا ہے جن میں سے ایک شارک کی نسل بھی ہے محققین اور سائنسدان ایسی دوستو والی مچھلیوں کی پیداشت کی کوئی ٹوست وجہ معلوم نہیں کر سکیں لیکن سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جس وقت مچھلی کا ایمبریو بن رہا ہوتا ہے اس وقت جینین میں کچھ غیر معمولی چیزوں کی وجہ سے تبدیلیاں رونما ہوتے ہیں اسی سے یہ دوستو والی مچھلیاں پیدا ہوتے ہیں اس طرح کی غیر معمولی ہونے کی وجہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں ضرورت تھی سیارہ مائی گیری سمندر میں بلٹی ہوئی آلودگی وغیرہ اس کی بڑی بچہ ہوتا ہے سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ دوستو والی مچھلی سیارہ دیر زندہ نہیں رہتے دوستو یہی تھی دس دوستو والی جانوار دوستو آپ کو ان دو چہروں والی جانواروں میں کون سال سیارہ پسند ہے کمیر میں ضرور بتائیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں و السلام